اسلام علیکم فرینڈز میں ملک اکار احمد لائٹنگ لائب یوٹیوب چنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ہم نے سائن بورڈ بنائیا ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ شاید آپ نے بھی سران کوئی سائن بورڈ بنوانا ہو اس سائن بورڈ کا جو سائز ہے وہ ہے ہائیڈ ڈیڈ فوٹ ہے اور اس کی جو ویرت ہے وہ تین فوٹ ہے اور یہ سنگل سائیڈ بناوا ہے انڈور کے لیے بناوا ہے آؤٹڈور کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں انڈور اور آؤٹڈور کا فرق یہ ہوتا ہے کہ لکڑی کا اور لوئے کے فرائم کا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو پیکنگ جب ہم کرتے ہیں تو پیکنگ میں بھی اس کے فرق ہوتا ہے مطلب ہم جب شیشہ لگاتے ہیں تو سلیکون وغیرہ لگا کے اس کو لگاتے ہیں کہ پانی وغیرہ اندر نہ جا سکے اور وہ اس کی بیک سائیڈ بھی اگر سنگل سائیڈ ہو تو لوئی کی چادر ہوتی ہے جبکہ اس کی بیک سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ لسانی کی شیٹ ہے کچھ اس ٹائپ کے اس کے اندر اگر ہم فلیشر کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے دو قسم کے فلیشر یوز کی ہیں ایک تین پوائنٹ کا فلیشر ہوتا ہے جو ہم نے اس کے بارڈر پہ لگایا ہے جو بارڈر کے ایک ایک کر کے پوائنٹ چل رہے ہیں ایسے راؤنڈ میں گھوم رہے ہیں اس کے لئے تین پوائنٹ کا فلیشر یوز ہوا ہے اور ایک جو فلیشر ہے وہ اس کے اندر یوز ہوا ہے چار پوائنٹ کا وہ ایک ایک کر کے پوائنٹ چلاتا ہے جیسے پہلے وہ رنگ جونسی بنی ہوئی رنگ کو آن کرتا ہے پھر اس کے بعد حبیب کو آن کرتا ہے پھر اس کے بعد جیولرز کو اور اس کے بعد اس پہ جو نمبر لکھا ہے اس کو آن کرتا ہے اور اگر اس کے اندر کلرز کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے ریڈ کلر کی بھی LEDز یوز کی ہوئی ہیں یلو کلر کی بھی کی ہوئی ہیں اور گولڈن کلر کی بھی کی ہوئی ہیں اور وائٹ کلر کی بھی کی ہوئی ہیں ریڈ ییلو اور وائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بارڈر لگا ہوئے اس کے علاوہ یہ رنگ کی تھوڑی سی جونسہ برائٹنس زیادہ تیز ہے جو موبائل ریزلٹ میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ شاید آپ کو اتنی اچھی آئیڈیا نہیں ہو رہا تو اس کے اندر گولڈن ریڈ اور یہ دیکھیں وائٹ کلر کی لائٹ یوز ہوئی ہوئی ہے جو رنگ کا جونسہ راؤنڈ بنا ہوئے اس میں گولڈن کلر یوز ہوئی ہے اور اگر ایلیڈیز کے آپ کو سارے کلرز بتائے جائیں تو اس میں ریڈ ہوتا ہے گرین ہوتا ہے بلو ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے یائلو ہوتا ہے اور گولڈن کلر بھی ہوتا ہے گولڈن وارم سا کلر ہوتا ہے یہ بیسی اتنا زیادہ ملتا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اس میں سے قلرز آپ نے بنوانا ہو کوئی بھی کلر آپ چوز کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں کسی بھی سائز کا آپ بنوانا چاہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم اس طرح کے LED سائن بورڈ بھی بنواتے ہیں میں آپ کو اس کی آگے چل کے قیمت بھی بتاتا ہوں اس کے علاوہ یہ اس طرح کے نیون سائن وغیرہ میں بھی اگر آپ نے کوئی بھی نیون سائن بنوانا ہو وہ بھی آپ ہم سے بنوانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سکرولنگ ٹائپ کے بورڈ ہوتے ہیں پی ٹین کے ان کو بورڈ کا جاتا ہے سکرولنگ بورڈ کا جاتا ہے LED بورڈ کا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سے بڑے ہو جاتے ہیں RGB ملٹی کلرز کے ہو جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ یہ بورڈ تیار ہے یہ RGB کلرز ہیں اس میں مطلب سیم جگہ پہ ہی سارے کلرز چلتے ہیں جیسے اب یہ بلو کلر میں کچھ لکھائی آ رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں وائٹ آ جائے گی جس بھی کلر میں آپ چاہیں گے جو بھی کلر آپ چاہیں گے اس کے اندر آ جاتا ہے یہ اوپر والے جو ہے یہ تھوڑے سے فکس ہے مطلب کہ فکس سے مراد یہ ہے کہ سنگل کلر میں یہ ریڈ ہے تو ریڈ ہے یہ صرف وہ اوپر دیکھیں وہ گولڈن ہے وہ مکس کلر میں بناوا ہے یہ RGB بناوا ہے تو اگر آپ نے اس طرح کا بھی کوئی بھی سائن بھوٹ بنانا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خیر میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں جنسا ہم نے حبیب جیلور کا بورڈ بنیا ہے اس کی ہائٹ ہے دیڑھ فوٹ اور ویر تھا اس کی تین فوٹ اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو بھائی یہ دیڑھ بھی تین فوٹ کا اگر آوڈ ڈور ہوگا تو یہ آپ کا بنے گا 1500 روپے سکیر فوٹ کے حساب سے اور اگر انڈور ہوگا تو یہ 1300 روپے سکیر فوٹ کے حساب سے بنے گا یہ ہمارا جو بورڈ ہے یہ ساڑھے چار فوٹ کا سائن بورڈ بنی جاتا ہے تو اس کی قیمت ہے سات ہزار روپیہ یہ سات ہزار روپے کا ہمارا اس سائز کا سائن بورڈ بنتا ہے سنگل سائیڈ کا اگر آپ نے اس طرح کو کوئی بھی سائن بورڈ بنانا ہو یا دوسرے نیون سائن کا یا سکرولنگ والا کسی بھی کی ٹائپ کا آپ نے سائن بورڈ بنانا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میری شاپ ہے راولپنڈی کے اندر کالیج روڈ کے اندر اور یہ میرا موبائل نمبر ہے 0333-543-7431 لائٹنگ لائب دکان کا نام ہے اور میرا نام ہے ملک وکار احمد اگر آپ ادر راولپنڈی میں آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیں بے شک آ کے چکر لگا لیں ہم آپ کو سائن بورڈ بنا دیں گے جیسے ابھی یہ بھی جو میں نے آپ کو یہ سائن بورڈ دکھا رہا ہوں یہ سائن بورڈ جانا ہے بنو بنو والی سائیڈ پہ جانا ہے میرے خیال میں اڈریس انہوں نے سینڈ کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا بنو والی سائیڈ پہ جانا ہے تو ہم اس کو اچھی زی پیکنگ کر کے ان کو کارگو کروا دیں گے ان کو پہنچے گا تو فرنڈز اگر اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو بس کوئی بھی سوال ہے کسی بھی قسم کا سائن بورڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکش میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مزید اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی کام سیکھنا چاہتے ہیں سائن بورڈ سے ریلیٹڈ تو بھی آپ کمنٹ بوکش میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ بھی گائیڈ کر دوں گا جتنی میرے پاس انفرمیشن ہے میں آپ کو اتنا بتا دوں گا تھینکیو فرنڈز اللہ حافظ